ایک جگہ پر حضرت معامل سنت رضی اللہ تعالیٰ اسی جلد میں لکھتے ہیں کہ کوئی کتاب یا رسالہ کسی مزرک کے نام سے منصوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں بلکہ بہت سے رسالے خصوصاً اکابر جشت کے نام منصوب ہے جس کا اصلاً کوئی ثبوت نہیں ہے کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر ہر فقرے کو ثابت نہیں کرتا تو گویا کہ یہ اکابر اولیاء کے طرف اس قسم کی باتیں غلط منصوب کی گئی ہے آخر میں میں بائیس میں جلد کا ایک حوالہ پڑھتا ہوں جو سفرمبر فور نائنٹی ون پر ہے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں دلیل و یقین اور فوائد السالقین جس میں یہ باتیں درج کی گئی ہے اور توفت العاشقین کا نام لیا اور عبارت نخل نہ کی جہاں بحوالہ یہ عبارت گویا کہ موجود ہے فرما اولاً اسی کا ثبوت درکار ہے کہ یہ کتاب حضرات جشت کی طرف یعنی بزرگوں کے طرف منصوب ہے اور بہت سی کتابیں محض جھوٹ نسبت کر کے ان کی طرف ڈال دی گئی تو گویا کہ ایک جھوٹی بات ہے جو اقادر کی طرف منصوب کی گئی اللہ عزباللہ اور اس کا ایک عام ستی ذہن سے بھی یہ بات کسی طریقے سے قبول نہیں کی جا سکتی اب نیا ایک مارکیٹ میں ورشن آیا کہ نہیں جی یہ کتابیں چیج ہوگی ہیں آئے انہیں گاڑ تھے لے انہیں تو سرکار دس سال پہلے تو آپ لوگ اہل ادیسوں کے ساتھ چشتی رسول اللہ کی دفاع پر مناظرے کر رہے تھے اس ٹیم تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کتابیں چیج ہوگی ہیں یعنی یہ کوئی مجدد آیا ہے مجھے لگتا ہے آپ کے اندر جس نے آپ کو بتایا کہ یہ کتابیں چیج ہوگی ہیں ظاہرہ کسی نے آگے بتایا ہوگا آلہ حضرت نے تو نہیں بتایا آلہ حضرت نے تو اس کتاب کی تعریف کی ہے سبا سنابل کی اور فتاوہ رضویہ میں لکھا ہے کہ سبا سنابل وہ کتاب ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی بھی ہے اور اس کتاب کے اندر بھی چیجتی رسول اللہ لکھا ہے یعنی سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ ہو گیا انکلوڈنگ آلہ حضرت کا انہیں نہیں پڑا چلا گیا وہ دیتے کام پیازی اور وہ کہہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے سبا سنابل میں بھی چیجتی رسول اللہ لکھا ہے اچھا سبا سنابل کے اندر بڑا زبردست جملہ لکھا ہے باتا کہ لکھا ہے اس میں پھر چیجتی صاحب کہنے لگے میں کون ہوں میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں تو وہ کہتا ہے اہل ادیس کو مناظرے میں کہتا ہے دیکھو تم نے اگلا جملہ نہیں پڑھا کہ وہ تو اپنے آپ کو رسول اللہ کا غلام مان رہے ہیں ٹھیک ہے ایک بدرست علیہ قبول کی تاں واقعی کمینہ غلام ہی دیکھ لیا ہے ایک کمینے علی کامے اپنے ناموں کے قل میں بڑھا رہا واقعی بڑی کمین کی عرقت کی تی ہے تو واقعی تو کمینہ غلام ہی ہے کمینے علی کام کی تیجنے اپنے ناموں کے قلمہ بڑھا کے کیا حضرت ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم عجمین علیہم السلام عجمین نے کبھی اپنے ناموں کے قلمہ بڑھایا حالانکہ وہ وہ تھے جن کی اطاعت کا حکم تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیخین جامعہ ترمزی میں سن ابی دعوت کے اندر سن ابن ماجہ میں مشکات میں بھی عدیث موجود ہے تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے اس وقت تم میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو داروں سے پکڑ لینا مضبوطی کے ساتھ جیسا میں بابیں دار تھلے لینا یہ معاورہ تھا پوری دنیا میں مولا جاتا ہے معاورے آلماس ایک جیسے ہی ہیں داروں سے مضبوطی سے پکڑ لینا اور دین میں نئی نئی بدات سے بچنا تو جن کی اطاعت کا حکم ہے انہوں نے تو کبھی ٹیسٹ کرنے کے لیے کلمانی پڑھایا کسی طرف سے نہیں بچتے سوائے اس کے کہ یہ معافی مانگیں اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی بھی معافی مانگیں اور کہے کہ ہم وہ بدنصیب اولادیں ہیں جنہیں اپنے بزرگوں کے کرتوت بھگتنے پڑھ رہے ہیں جس طرح کے اکثر ہوتا بیسے اولٹ ہے کہ اولاد کے کرتوت ماں باپ کو بھگتنے پڑھتے ہیں ہم وہ بدنصیب روانی اولادیں ہیں یا شیطانی اولادیں تو نہیں میں کہتا کہ جنہیں اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کو بھگتنا پڑھ رہے ہیں جو وہ کام ڈال کے گئے ہوئے تھے بڑے فخر سے آگے کہہ رہا ہے جی ہاں میں باپی ہوں باپی ہیں دفت ٹھیک امن کہ تُو اس باپے کا ماننے والا ہے جس نے اپنے نام کے